تل عبیب سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر دوہزار چوبیس کی اپنی پہلی سروس میں فلسطینی پادری منتر آئیزک نے بائبل کا ایک حوالہ پڑھا ہے جس میں خدا طاقتور کو شرمیندہ کرنے کے لیے کمزور ترین کا انتقاب کرتا ہے جو گزا کی جنگ کے دوران ان کے لیے ایک اہم موضوع ہے سات اکتوبر کو اسرائیل ہماس جنگ کے آگاز کے بعد سے آئیزک نے گزا میں جنگوندی کے لیے انتق تبلیغ اور مغربی گرجہ گھروں کو ان کی خاموشی پر ملامت کی ہے گیرم ان کی خبر ہے ساندارے کے مطابق 45 سال آئیزک نے کہا ہے کہ کرنٹھیوں کے لیے سینڈ پول کے پہلی خط کا حوالہ فلسطینی سرزمین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ خدا گزا کے بچوں کو مغربی دنیا کی منافقت نسل پرستی فلسطینی اور گزا کے بچوں کے لیے مغربی دنیا کے تاغصب کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے آئیزک اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بیتل ہم میں ایونجلیگل لاؤھرن کرسمس چرچ کے پادری ہیں اس شہر کو مسیحی یسو مسیح کی جائے پیدائش کے طور پر قابل احترام سمجھتے ہیں آئیزک نے کہا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک انگریزی بولنے والے اور ایک مسیحی کے طور پر انہیں گزا میں سب کی آنکھوں کے سامنے ہونے والی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی